موسیقی 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 بارش کی بوندے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بن کر گرین لیسکو کے نوے سے زائد سپیڈز سکرپ کر گئے متعدد علاقے بجلی سے محروم کہہریوں کو مشکلات کا سامنا ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارش رکھتے ہی بجلی بہالی کا کام شروع کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی ابرے رحمت بن گئی زحمت چوہنگ میں بجلی کی تارے گرنے سے تین بہنسے ہلاک ایک گھنٹہ گزرنے کے باوجود بجلی کی تاروں میں کرنک موجود رہا واقتہ حکام سے بارہا راقتہ کرنے کے باوجود بجلی بند نہیں کی گئی موسیقی موسیقی شہے میں وقفے وقفے سے بارش کمیشنر کی واسا کو ہائی ایلٹ رہنے کی ہدایت کہا کہ واسا اور ایم سی ایلٹ وارٹرنگ مشنری کے ہمراہ کام شروع کریں تمام سورنگ پوائنٹس پر ہنگامی مرافعز فعال اور مشنری فعال رکھے جائے موسیقی ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر فیلڈ میں متحرک شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا نکاس کے آپ کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم ادھر اسسٹنٹ کمیشنر کینٹ محمد مرتضی کا بھی دورہ کیا گیا واسا ایلٹ و ایم سی اور دیگر ٹیموں کے کام کا جوائزہ لیا بارش قومی کرکٹرز کی ٹریننگ میں رکاوٹ بن گئی بارش کے وجہ سے لاہور میں کرکٹرز کا ٹریننگ سیشن منسوخ کھلاڑیوں نے نو سے ساڑھے بارہ مجھے تک پریکٹس کرنا تھے مہنگائی کا توفان مرگی کے دام بھی چھونے لگے آسمان ہو کر بھی مہنگا چھہ سو اٹھالیس روپے کلو تک پہنچ گیا پی درجننڈوں کی قیمت دو سو چالیس روپے پر برقرار پیٹی کا ریٹ سات ہزار روپے مقرر مہنگائی کے سلاح اب عوام کو بہار لے جانے لگا سرکاری نرخوں میں پھال اور سبزیاں مزید مہنگی ہوگی سب سالہ جات کی خریداری بھی خواہد انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر رکھ دو سو ستاسی روپے دس پر آ گیا نگران پھنجاب کابینہ کا اجلاس 19 جون کو طلب اجلاس میں چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی منظوری کے بعد بجٹ کی تفصیلات نگران حکومت جاری کرے گی گوورنر پنجاب سرگی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری کی ملاقات ہوئی گوورنر ہاؤس کو عوام کے لیے بازابتہ طور کھولنے کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو گوورنر بلیگو رحمان نے متعلقہ محکموں سے ایک ہفتے کے دوران اندر کابل عمل تجاویز مانگ لی کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا ایس ایم بی آر نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس گندم چاول سبزی اور کپاس کی پیداوار میں اضافے پر بریفنگ لی پنجاب میں ڈیویزنل سطحفر ایگریکلچر زونز بنانے کا فیصلہ کیا گیا الو ایم سی کی ادائیوں میں ساڑھے بارہ کروڑ روپے رشوت کا کیس چودری پرویز سلاحی کی عبوری زمانت منظوری کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی سابق وزریالہ پنجاب کو نوٹیس چاری چھ جولائی کو جواب طلب کر لیا حانہ شادمان کو آگ لگانے کا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت چونتیس ملزموں کی بعد اس گرفتاری درخواستے زمانت پر سمات شریک ملزموں کے وقلہ سے دلال طلب عدالب نے سمات کل تک ملتوی کر دی زرعی رقبہ پر قائم غیر قرونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا سوسائٹیز مالکان کو الڈے کے پاس پیش ہونے کا حکم عدالت نے زرعی رقبہ پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تعمیرات سے رکھ دیا لاہور پولیس اور سیپ سیٹیز کی گامیابی منشعات کی کھیپ پکڑ لی موزم پرویز گرفتار مقدمہ درج پچپن کلو چارس اور پندرہ کلو فیون برامت ہوئی سیپ سیٹیز مانیٹرنگ ٹیم نے محمود بوٹی کے علاقے میں مشکوک رکشے کو دیکھا تھا پولیس کا پیشاور بھیکاریوں کی خلاف کریک ٹاؤن روامہ 112 پیشاور بھیکاریوں کو حراست ملیا گدہ گری ایکٹ کی خلاف فرضی پر 104 مقدمات درج بھیک مانگنے والے بچوں کو چوائٹ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا آجی پنجاب ڈاکٹر رسمان انور کی پولیس لائنز کلا گوجر سنگھ آمد کہا کہ محکمانہ ترقی سے تفتیش کے معاملات میں بہتر ہی آئے گی سیپ سیٹی آتھورٹی لاہور کا سسٹم ٹھیک کیا اب دیگر شہروں میں بھی یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں آپ نے جواب دینا ہے بہتر کارکردگی کے ساتھ ظالم کے ازاعت نے کھڑے ہو کے نسلوں کو مکمل کر کے استحالیوں کو کے پیچھے جا کے اور ایک لفظ انصاف دے کے ایس ایس پی سی اے لیاقت علی ملک کی ذریع صدارت اجلاس ہفتہ وار کارکردگی اور ذریع تفتیش مقدمات کا تفصیلی جوائزہ لیا ایس ایس پی کا متحرک گینگز سمیت آدھی ملزمان کی خلاف پریکٹ ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دیا اور شہر کا موسم سوہانہ لاہوریو کو مل گیا باہر سے ناشتے کا بہانہ شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کیا شہری گرمہ گرم حلوہ پوری اور منپسند ناشتے سے لطفندوز ہونے لگے کہتے ہیں ہلکی بارش میں گرمہ گرم حلوہ پوری کا اپنا ہی مزہ ہے اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا اسلام اور میں ہوں علیہ ارباز ہیڈلانز آپ نے جانی تو آج کی بڑی خبر آج کی بارش ہے شہر میں عبر اکرم کھل کر برسا بادل گرج اور پھر خوب برسے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی موصلہ خوشکوار ہو گیا جبکہ گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں جی ہاں گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے کھلوٹے ہیں جبکہ لیسکو فیلڈ سٹاف ہائی الارٹ ہو چکا ہے